جی ہاں دوستو تو آج ہم بات کریں گے بڑی ایک انٹرسنگ ہی ختم ہوئی زیم ایفرو اور فائنلی زمباوی میں فلرڈ لائٹس اب آن ہو چکی ہیں اب میں بھی ان فیوچر وہ ڈے اینڈ نائٹ بیچز بھی کروایا گرے کیونکہ پہلے وہاں پہ فلرڈ لائٹس نہیں تھیں تو یہ زیم ایفرو بیسک کروایی کی اسی وجہ سے گیشتی تھی اور وہاں پہ ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ شروع ہو جائیں کسی طریقے سے تو بڑی انٹرسنگ ہی ختم ہوئی اس میں بہت زیادہ میچیں انٹرسنگ دیکھنے کو ملے جس میں ایک میچ ایسا تھا کہ دونوں ٹیمیں بڑاپر کر گئی اور سپر آور بھی دیکھنے کو ملا آگئی اس کے علاوہ ایک میچ ایسا تھا جو کہ یوسف پتھان نے اندھا دھن بیٹن کر کے ایک طرف کے لگا دیا سارا میچ اور اس میں فیسکی بھی کونٹریویشن دی اور میں جانتا ہاں کونٹریویشن تو ایسے محمد آمیر کو دونوں گا جنہوں نے دو آور میں چالیس پلاس سکول کھایا مگر یوسف پتھان نے بہت ہی لا جواب بیٹنگ کی اور اس لیگ میں اوہر اوہر اگر دیکھا جائنا تو ٹوپ ویکٹیکر وہ بھی زنبابوے کے رہے اور جو ان سے ٹوپ بیٹسمنٹ تھے وہ رہے رحمان علاق الباہ تو کافی انڈرسٹنگ لیگ دیکھنے میں ملی ایک دو چھوٹے نام جو ان سے تھے امرجنگ پلیئر وہ بھی سامنے دیکھنے میں ملی جیسے مفاسا ایک پلیئر تھے وہ کافی زیادہ انرجیٹک پلیئر تھے اور کافی ہائیڈرڈ بھی رہے ہیں وہ پوری لیگ میں اور ساتھ ادا جس ملک میں یہ لیگ ہو رہی تھی ان کے پلیئرز نے بہت اچھا ڈومنیشن کی اور بہت اچھی انہوں نے کری کر لی سکندر رضا کے میں بات کروں گا بیک ٹو بیک ان کی دو سے تین انکس ایسی دیکھنے کو ملی کے سکندر رضا کا یہ لگل کو نہیں دیکھا گیا بیس بولوں میں ستر پندرہ بولوں میں پچاس اس طرح سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے اس کے علاوہ ٹنڈائی چتارہ لیچڈ نگاروہ بلیسنگ مزربانی یہ پلیئر وہ تھے جو بہت زیادہ ہائیریٹڈ رہے زمباویے کی طرف سے ٹیم سیفیڈ نے بہت اچھی بیٹنگ کی حضرت اللہ ززائی جو کہ ڈربن کرندر کی طرف سے کھیر رہے تھے انہوں نے پورے ٹون ایم میں بہت اچھی بیٹنگ کی اور اپنے ٹیموں کافی میچز جتوائے اندریف لیچر ہو گئے ٹیم سیفیڈ ہو گئے تو کافی بڑے بڑے نام تھے اس کے علاوہ پاکستان کے محمد حفیظ نے بہت اچھی بولنگ کی بیسٹ فگر انہی کا رہا انہوں نے چارلز فور پر چھے آور کیے جو کہ ابھی تک ٹی ٹین کی اسٹری میں کسی نیمی نہیں کیے اور اس کے علاوہ آسی والی آسی والی ٹوپ سکسٹ رہے ہیں انہوں نے اس پورے ٹون ایم میں کافی زیادہ سکسٹ مالے ہیں اور فائنلی جی کلندرز فیر کلندرز ہیں تو کلندرز نے یہ ٹون ایم میں بھی اپنے نام کیا فائنل مائچ تھا جوئی باگ گفلو کا اور ڈرمن کلندرز کا اور ڈرمن کلندر نے بہت سانی آٹھ ویڈو سے اپنے میں نام کیا یہ میچ اور یہ زیم ایفرو چیمپنشپ کا پہلا ڈیڈر انہوں نے اپنے نام کر لیا تو انشاءاللہ ایسے ہی نیکس لیگ کے لیے بھی آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی تو انہوں نے بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ